ہشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں بس یہی ہے مقام آخری آخری اکنڈی قبرستان ہے آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں تو ابھی ابھی میں بالکل یہاں پر پہنچا ہوں حضور کیا نماز وغیرہ پڑھتا ہوں پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں میں اندر جا کے آپ کو دکھاتا ہوں قبرستان جو بھی مٹمرے وغیرہ اور قبریں جو بھی بنے ہوئے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں دلتے ہیں دوستوں قبرستان میں جا کے دیکھتے ہیں نماز وغیرہ پڑھتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں دوستو آج میں آپ کو لے کر جانے والا ہوں ایک نہایت ہی تاریخی جگہ پر لیکن دوستو اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکشن آپ کو وقت پر ملتا رہے دوستو اس جگہ کا نام چوکنڈی قبرستان ہے جو کہ کراچی سے 26 کلومیٹر دور شاہ لطیف ٹاؤن میں واقع ہے یہ مقبر زہری سندھ کے مخصوص فن تعمیراتی انداز میں بنائے گئے ہیں یہ مقبر بڑے بڑے ریت کے پتھروں کے اوپر کیے گئے نقش و نگار کی وجہ سے قابل ذکر ہیں یہ مقبر تھٹھا کے قریب مکلی نیکروپولیس کے وسیع و عریض مقبروں سے ملتے جلتے ہیں عام طور پر ان مقبروں کو جوکھیا قبائل سے منصوب کیا جاتا ہے اور جوکھیا قبیلے کے خاندانی قبرستان کے نام سے جانا جاتا ہے حالکہ بلوچ قبائل کو بھی جہاں پر دفن کیا گیا ہے یہ بنیادی طور پر پندروی اور اٹھاروی صدی میں جب مغلوں کی دور حکومتی اس وقت بنائے گئے تھے جب اسلام اس جگہ پر غالب ہوا تھا دوستو اس وقت نماز پڑھئیے قبرستان کے اندر آئے ہوں میں آگے چل کے آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر یہ مقبرہ بنا ہوا ہے بہت بڑا پہلے چل کے اس کو دیکھتے ہیں یہ سب سے بڑا مقبرہ بنا ہوا ہے تو پہلے چل کے یہاں پر دیکھتے ہیں دوستو اس جگہ کی معلومات تھوڑی سے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں دوستو ایسی قبریں ہیں سندھ، زہری سندھ اور بلوچستان میں واقع ہیں اس سے پہلے جو میں نے آپ کو بلوچ گریب جارڈ دکھایا تھا وہاں پر ایسی قبریں ہیں اور اس سے آگے پھر نادرن بائی پاس کے قریب بھی ایسی قبریں موجود ہیں اور مقبری قبرستان جو کہ ان میں سب سے بڑا ہے وہاں پر بھی ایسی قبریں موجود ہیں تو آنے والے ویلوگز میں ہم آپ کو ان جگہ پر بھی لے کر جائیں گے تو پہلے آپ یہ جگہ دیکھ لیں یہ مقبرہ جا کے دیکھتے ہیں یہ دوست و مقبرہ بنا ہوئے یہاں پر کافی بڑی بڑی قبریں ہیں تو اس جگہ پہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو یہ پورا قبرستان نظر آ جائے گا کہ یہ کتنا بڑا ہے یہ سامنے سیڑ پہ وہاں تک قبریں ہیں یہ جگہ خالی پڑی ہوئی ہے اور پھر وہ وہاں سامنے تک قبریں ہیں اس سیڑ پہ بھی قبریں موجود ہیں یہ کافی بڑا قبرستان ہے زیادہ تر وسیع قبریں بف رنگ کے ریت کے پتھر کے ساتھ تعمیر کی گئی ہیں جو اکثر وقت کے ساتھ ساتھ خوشک مقامی آب و ہوا میں نمائع طور پر اچھی رہی ہیں یہاں پر سنگل قبریں ڈبل قبریں اور کچھ قبریں گروپ کی شکل میں موجود ہیں زیادہ سے زیادہ ایک گروپ میں آٹھ قبریں جہاں پر موجود ہیں یہ تقریباً پندروی صدی سے اٹھاروی صدی کے درمیان جہاں پر قبریں تعمیر ہوئی ہیں تقریباً چار سو سال ہو گئے یہاں پر ان قبروں کو چار سو ساڑھے چار سو سال سے یہ یہاں پر موجود ہیں تو دوستو باقی چل کے آگے آپ کو قبریں دکھا دیں یہاں پر مقبریں بنے ہوئے ہیں تو ایک یہ ہے چھوٹا سا مقبر آئی ہے کافی زیادہ محنت کی گئی ہے قبروں کے اوپر یہ چکنڈی قبرستان یہ قبریں اس سے ملتی ہیں جو میں نے پہلے ایک بھی لوگ بنائے بلوج گریو یارڈ کے اوپر تو سیم ویسی ہی قبریں لیکن جہاں پر قبریں بلکل صحیح حالت میں ہیں وہاں پر قبریں زیادہ تر ٹوٹی ہوئی تھی لیکن یہ قبریں بلکل صحیح حالت میں موجود ہیں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں قبروں کے اوپر دوستو نام بھی لکھے ہوئے ہیں میں آپ کو تھوڑا تاگے جا کے نام دکھاتا ہوں شاید آپ پڑھ لیں یہاں پر اوپر نام دکھے ہوئے ہیں قبروں کے اوپر پتھر ہے یہ پتھر کو کاٹ کے بنائے گئے دوستو یہ ابھی آپ کو پیچھے جو یہ مقبرہ نظر آیا ہے یہ دکھایا تھا تو سامنے ایک دو اور مقبریں آگے چل کے آپ کو وہ دکھاتے ہیں یہ تقریباً پندری صدی سے اٹھاروی صدی کے درمیان تعمیر ہوئے ہیں تو پچھلا ویلوگ جو میں نے بلوچ گریو یارڈ کے اوپر بنایا تھا تو اس کے اوپر کافی زیادہ آپ کی انٹرسٹ دیکھ کر میں نے سوچا آپ کو یہ دکھاتا ہوں اس کے علاوہ دوستو ایک اور بھی ہے میں دکھا ہوں وہ ناظرن بائی پاس کے قریب ہے جہاں سے پچاس کلومیٹر دور ہے وہاں پر بھی اسی قبریں موجود ہیں تو میں آپ کے ساتھ سیر کروں گا یہاں پر یہ دوسری قبریں بھی موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آج کے دور میں جو قبریں یہاں پر تعمیر ہوئی ہیں یہ بھی موجود ہیں ہم ذوڑی دیر پہلے اس مقبرے کے پاس تھے تو یہ ابھی یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ مقبر ہے وہاں چل کر دیکھتے ہیں اس کے آگے پھر یہ قبرستان نہیں ہے ختم ہو گیا کافی بڑا قبرستان ہے دوستو آپ کے ساتھ اور چیزیں بھی شیئر کرتے ہیں جو جہاں پر ایک مقبرہ بنا ہوا ہے تو اس پر اندر چل کے دیکھتے ہیں یہ لکھا ہوا بھی ہے چام مراد ہے جو اندر چل کے دیکھتے ہیں اندر قبریں پونس ہی موجود ہیں یہ قبریں ابھی کی دور کے لگ رہی ہیں یہ پرانی نہیں لگ رہی مجھے تو دوستو اس ویلوگ کو یہاں پر ختم کرتے ہیں بہت کام بنایا ہے کیونکہ پہلے قبریں میں نے آپ کو دکھائی ہوئی ہیں یہ بھی اسی جگہ کا ایک حصہ ہے جو پہلے ویلوگ آیا تھا جو پہلے میں نے ایک ویلوگ بنایا تھا خلوج کے ریبیارٹ سیم وہی قبریں ہیں اچھی کی طرح دیکھتی ہیں تو میں نے سوچ آپ کو دکھا دوں ایک تیسری جگہ ہے وہ دکھاؤں گا دوستو امید کرتے ہیں آج کا یہ ویلوگ آپ کو پسند آئے ہوگا آج کی ویلوگ کو یہیں ختم کرتے ہیں اپنا خیال رکھیے ملتے ہیں ایک نئے ویلوگ کے ساتھ اللہ حافظ